کچھ رشتے اللہ تعالی خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے سکھ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گیر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماجس آج بھی تین روپے کی ہے یاد رکھیں آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جالم کو چند روز دنیا میں محلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکرتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو بلکہ اسے تراث کر دے فوسائی ادھکیرہ سے زیادہ انمول ہو اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی فوسس اور تمنا میں مجھے مقتلہ نہ کر اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لئے آسان کر دینا قبر انسان کے جسم پر ڈھاکتے ہیں اور وہ تو وہ اس کی سخصیت کو اللہ کسی سخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تقلیف نہیں لیتا حاصل کو تقسیم کرو عطا کی بارش ہوگی رزق کی فکر نہ کرو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے آخرت کی فکر کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے جب آپ بند دروازوں پر راضی رہنا سیخ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لئے معاززوں کی دروازیں کھولتا ہے مرنہ ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں اے میلے اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہو اپنی نیکی پہ نہ فکر کریں نہ ذکر کریں بس رب کی توفیق پر سکر ادا کریں مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں سبر کیجئے اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک بہترین وقت رکھا ہے مسروفیت اچھی چیزوں میں خود کو مسروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مسروف ہو جاؤ گے نماز پرہا کریں یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈھک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے خاموسی اختیار کر لینا تب جانے کی علامت نہیں ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ اللہ تمہارا درد مٹا دے گا یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں درود پاک وہ سویرہ ہے جو پڑھنے والوں کی زندگی میں کبھی انہیرہ نہیں ہونے دیتا احترام کرنا تربیت ہے کمزوری نہیں معاذرت کرنا حسن اخلاق ہے ذلت نہیں نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا بیٹھیں دشمن کی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اکمینان ہم ان سے میٹھے انفاظ بولو تاکہ کبھی انفاظ واپس لینے پر جائے تو کروے نہ لگیں عبادت کا دفاع وار عبادت بھی سایا کر دیتا ہے اللہ بے خبر نہیں ہے وہ واقف ہے تمہارے سب جسی لوگوں کے مہن دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہیں چھوٹی سینے کی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں یہ زندگی کا دروازہ کھلوا سکتی ہے درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے بہترین کھلایا بہترین پہنایا اور بہترین زبا رکھا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے دیکھو فاقیر دنیا کے ساتھ زنت نہ فو دینا محبت کی پہلی سرت عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا رستہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رستہ نمانا اصل بات ہے زبان الفاظ کہتی ہے لہجہ سچ بتاتا ہے زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لئے کم اور اپنوں کے لئے زیادہ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھے دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا مسکل وقت میں دل آسا دینے والا کوئی عزنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے اور اس وقت میں کناہ رہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے اچھا انسان بننے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے برے رویے کو اچھے طریقے سے اگنور کر جائیں وہ جانتا ہے سبر کی رہ آسان نہیں اس لئے وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں شورتا اللہ تمہاری زندگی میں وہ فوسی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقت ایک پھل کے سامنے آ جاتی ہے سب خود علاقہ دینے والا انسان اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے آپ اپنی زندگی سے بھلے خسنا ہو پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی کے لئے ترستے ہیں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ملتی ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا دگریاتو تعلیم کی اخرزات کی رسید ہے علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو عورت کا خوبصورت ہونا ایک عام بات ہے مگر اپنے خوبصورتی کو خدا کے خوف سے چھپا لینا یہ ایک خاص بات ہے پردست کی صلاحیت خسن نصیبوں کو ہی ملتی ہے اخلاق کا خسن جب انسان میں آ جائے وہ فالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے بہترین زندگی جینے کیلئے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے مقافات عامل کی کوئی خاص سکن نہیں ہوتی یہ بلکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی لوگ اچھا پرنے اور اچھا لکھنے والوں کو قابل کہتے ہیں جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سنچے اور اچھا بولے لوگوں کے حصے کی خوصی پر حسد مت کرے کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے جس کے لئے رب کے پاس فرستوں کی کوئی کبھی نہیں کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سرط پر بھی لٹکا دے تو بھی یاد رکھو وہ تو عزو منتصہ وہ تو زلو منتصہ لوگوں کے ساتھ جسے آپ کا کچھ بھی نہیں بگار سکتی کیونکہ قرآن کی وضح الفاظ ہے اور تمہارا رب بہتر چال چلنے والا ہے فرستوں کو جورے رخنے کیلئے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے ہر اس محفل میں بھوسنے کی کوسس نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جور نہ ہو اگر انسان کی عذیت اور تکلیفیں اس کے ماتھیں پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں سے تم حسد کرتے ہو ان پر تم کو رحم آتا جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ حیمت سے محروم نہیں رہ سکتا جو برداست کرنے کا فن جانتا ہو وہ سخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا حضوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کی راستے پر تنہاں چل پرے کچھ لوگ گھری کی طرح ہوتے ہیں جب بھی ان کی طرف دیکھ وہ اپنے اوقات بتا دیتے ہیں اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوسس رکھی ہے لیکن کامیاں بھی صرف وہی دیتا ہے ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چھپ رہ کر سامنے والوں کی چلافیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوق بنانے کیلئے کہاں تک جا سکتا ہے رستوں کے بازار میں آج پر وہ لوگ ہمیسہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں بھرے وقت میں کندے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تعلق سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے دنیا بھی بڑی عزیب جگہ ہے جب چلنا نہیں سیتا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب چلنا سیخا ہے تو قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں سورج ہویا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں خدا نے تم سے کوسس مانگی ہے نتیجہ نہیں جو سخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ سخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے کامیابی کی پہلی سی ہی پوسس ہے پوسس سے غلطی غلطی سے سبق سبق سے تضربہ اور تضربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے استاد کی قدر کرو یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے وہ سخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو محنت اتنے فاموسی سے کرو کہ تمہاری کامیابی سور مچا دے کامیابی ہمیزہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے اس بنیا میں فتح صرف اس کے لیے ہے جو سکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے کامیابی کا سفر آپ کی سونچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے موسیقی